دس دکاندار ہیں اس میں چار دکاندار کیش لے لیتا ہے اور چھے دکاندار ادھار پر لیتے ہیں تو آپ ویڈیو میں بات کریں گے کہ مارکیٹ میں ادھار کے بابت کے کاروبار اگر اپنا سٹارٹ کریں تو ادھار سے کیسے بچا جائے اور ادھار کے کیا نقصانات ہیں ادھار کے کیا فائدے ہیں دوستو اس طریقے کے ساتھ دونوں چیزوں کے آپ سے ساتھ ڈسکس کریں گے اس موضوع کو دوستو کیونکہ جتنے بھی لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو ایک ہی پریشانی رہتی ہے کہ مارکیٹ میں ادھار نہیں ہو جائے کیونکہ اگر ادھار ہو گیا تو پیسے بس جائیں گے کاروبار ہمارا نہیں چلے گا تو دوستو میں اپنی بات سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ میں بھی مارکیٹ میں تقریباً دو سے ڈھائی مہنے سے انہوں کام کر رہا ہوں دیکھیں جتنے بھی کاروبار ہیں تقریباً ادھار پر ہی چل رہے ہیں کیونکہ کیش والا شسٹم اس وقت اتنے پیسے ہی نہیں ہے لازمان بات ہے ادھار ہوگی کیونکہ جب آپ دس پیس سیل کریں گے تو دس پیسوں کے تقریباً بن جائیں گے نو سو رپے تو نو سو رپے کی جگہ پر آپ کو چار سو رپے ملیں گے پانچ سو رپے آپ کے مارکیٹ میں رہ جائیں گے وہ بھی ملیں گے ایسے نہیں کہ نہیں ملتے دیکھیں آپ اپنشاہ کوشش کریں کہ مال اسٹاک کریں تقریباً ایک مہینے یا پندرہ دن کا مال اپنے پاس اسٹاک رکھیں کیونکہ ادھار بھی ایسے ہی چلتا ہے جب دس دکانداریں بیس دکانداریں ان کے پاس اگر آپ جائیں گے کیش پر زیادہ زیادہ تین سے چار یا پانچ دکاندار لے لیں گے بقایا پندرہ دکاندار ادھار پر ہی لیتے ہیں تو وہ آپ سے مال نہیں خریدیں گے آپ کے صرف بیس دکان کے اوپر ایسے سمیو پانچ پیکٹ بکیں گے پندرہ پیکٹ آپ کے نہیں بکیں گے ادھار کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اگر بیس پیکٹ ہیں تو بیس پیکٹ کی جگہ آپ کے پچیس پیکٹ بھی بک جائیں گے کیونکہ ادھار پر لوگ دو دو تین تین پیکٹ چار چار پیکٹ بھی رکھ لیتے ہیں کیونکہ مال نکلتا جاتا ہے پیسے بھی مل جاتے ہیں ادھار اس کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک دو مہینے تین مہینے پیسے نہ ملے اگر اس طریقے کے ساتھ آپ کا کاروبار چل رہا ہے بھئی ہفتے میں ایک دفعہ آپ روٹین لگا لیں اگر ہفتے میں آپ مال بیس ہزار روپے کا مارکیڈ میں سیل کر رہے ہیں مثال کی بات ہے اگر بیس ہزار کا مال سیل کر رہے ہیں مارکیڈ میں تو ہفتے کے بعد آپ اگر جائیں گے تو وہ آپ کو جو پہلے ہفتے میں آپ مال دے کے گئے تھے وہ بیس ہزار آپ کے ریکور ہو جائیں گے جب وہ جو آج جو اس ہفتے میں آپ مال دے کے جارے ہیں وہ آپ کے پھر پس جائیں گے مارکیڈ میں تو یہ ادھار کا سلسلہ اس طریقے کی ساتھی چلتا رہتا ہے اور پیسے بھی مل جاتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ دکاندار آپ سے ریگورر مال زیادہ اٹھائیں گے اور اٹھائیں گے دکاندار آپ سے ادھار کا نقصان یہ ہے کہ آپ کو پیسے جو ہے فس جائیں گے پھر تھوڑے تھوڑے ہو کے ملیں گے تو اس سے آپ جو ہے ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے اور نہیں آگے سسٹین کر پائیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں میں نے ایک بڑا یوٹیوبر ہے اس کے ویڈیو کے نیچے کمنٹس پڑھے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ادھار سے کیسے جان چھوٹے کیونکہ کاروبار جب کرنے جاتے ہیں مارکٹ میں جب لے کے جاتے ہیں تو دس دکھے